ہم پڑھیں گے ایکسکریشن ان ریپریزنٹیو انیمل ہم پڑھیں گے کہ اس ٹوپک کے اندر ہائیڈرہ پلین ایریا ارتفرم اوکاکروز کو کور اپ کریں گے کہ اس کے اندر ایکسکریشن کا عمل کیسی ہوتا ہے ہائیڈرہ سے شروع کرتے ہیں ہائیڈرہ نیڈیڈین ہے آپ کو بتا کہ نیڈیڈین بولتی ہیں جس میں نیڈو سائٹ سیلز ہوں یہ فرس یہ ہے کہ ٹینتھ چپٹر میں آپ نے دیکھا تھا نیڈیڈین کو کہ اس کے جو تینٹیکلز ہوتی ہیں اس کے اند پر کچھ نیڈو سائٹ سیلز ہوتی ہیں سٹرنگنگ سیلز ہوتی ہیں جس کی مدد سے وہ اپنے شکار کو پکڑنے میں ہیلپ ملتی ہے اس کو اس کی بارٹی کے اندر ایکسکریشن کا کچھ سپیسیفی کارگر موجود نہیں ہے صرف سیمپل ایک ڈیفیشن ہوتی ہے جیسی اس کی بارٹی کے اس کے تینٹیکل دیکھیں اس کی بارٹی اسٹر دو لیئر ہیں师 secretary ایک یہ باہر کی طرف لیئرometry اور اندر کی طرف ہے اندر کی طرف ایک لیئر ہے یہ سوارے تینٹیکر یہ دو لیئر ہیں ہوا 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 یہ دو لیئرڈ کی ہیں جب یہ فیڈ نیڈ میں جتی ہےとか گھر ہوا کن پر بنائر ہوا اس کے اندر بارٹی میں ہوتی ہے وہ یہاں سے ابزاب کر لیں گے اور یہاں سے انڈرڈرمز سے ایکٹوڈرم کی طے اخراک اگین ڈیفیجن کے ذریعے ہی موو ہوگی تو اس لئے اس کو ایک کسی خاص سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے باڈی بہت سیمپل ہے بہت کام سائلز کی طے ہوں پر مشتمل ہے اس لئے اس کا کام ڈیفیجن سے ہی چاہتا ہے سپیسیفک آگن کی ضرورت نہیں ہوتی ایکسکریشن ان پلین ایریا پلین ایریا فلیٹ ورمز کے اندر آتی ہیں اس میں جو ایکسکریشن کا سسٹم ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے یہ اس کی باڈی کے اندر ایک سٹکچر ہوتی ہے جسے بولتے ہیں پروٹو نفریڈیم نیفرون کا آپ نے نام ٹینتھ کلاس میں سنا ہوگا کہ یومن کی باڈی کے اندر نیفرون ایک سسٹم ہے جو ایکسکریشن کا کام کرتے ہیں اس کی باڈی کے اندر بھی چھوٹ چھوٹے ٹیوبز پر مشتمل ایک سسٹم ہوتا ہے جس سسٹم کے اندر کوئی انٹرنل اوپننگ نہیں ہوتی اور یہ جو سسٹم ہے یہ سپریڈ ہوا ہوتا ہے پوری باڈی کے اندر اور اس سسٹم کو بولتے ہیں پروٹو نفریڈیم پروٹو نفریڈیم یہ آپ ڈائگرام کے اندر دیکھیں چھوٹ چھوٹے ٹیوبز ییلو کلر میں دکھائی ہوئی ہیں اگر آپ اس کو زوم کر کے دیکھیں تو اس طرح اس کی سٹکچرز بنتی ہیں یعنی انڈ پہ اس کے انڈ پہ ایک کیپ لگی ہوتی ہے اس کیپ کو دیکھیں اس کیپ کو آم بولتے ہیں فلیم سیل یعنی یہ فلیم ہے کیونکہ یہ اس کی اندر سے اس کے ساتھ سکییں کہ لائننیں لگی ہوئیں ان در لائنیں بلتے ہیں سیلیا یہ سیلیا سکم آپ کو RUSتےποی اندرڈیوں س дети جس کے اندرڈیم پڑھنے سے یہ والے پورشن بھی یعنی جو انڈنگph تھی سکیalities move کرتے جاتی ہے اس ، موف کرنے کے وضے س titrer جاندیم چیارے وال دو بلکل جیسے وہ آگ کا شولہ نہیں ہوتا اگر ہم آگ کسی جہاں پہ جلا دیں تو آگ کی شولے کو دیکھیں تو آگ کا شولہ ایک جہاں پہ نہیں رکھتا وہ کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے موو کرتا رہتا ہے اسی سے ہم نے اس کا نام لکھا ہوا ہے فلیم سل فلیم سل کیا ہوتی ہیں کہ ایسے سلس ہیں جس کے اوپر تف تف سیلیا ہے سیلیا کا ایک گچھا سمجھود ہوتا ہے جو کہ بیٹنگ کے عمل کرتا رہتا ہے بیٹنگ سمجھ کے یہ موو کرتا رہتا ہے اور اس کے موو کرنے کی ویسے انٹرسٹریشل فلیوڈ ہوتا ہے سلس کے درمیان میں جو فلیوڈ ہوتا ہے وہ ٹیوب کے اندر آ جاتا ہے اور یہاں سے پھر ایکسکریٹری ڈکٹس میں آ جائے گا یعنی ان نالیوں میں آ جائے گا جہاں سے ایکسکریشن ہونی ہے تو ان سراخ سراخ کو جن سراخوں کے ذریعے یہ ٹیوبیولر سسٹم سے ایکسکریٹری ڈکٹ میں آتا ہے اس سراخ کو بولتے ہیں نفریڈیو پورز جیسے یہ ڈائیگرام دیکھیں یہ ڈائیگرام کے اندر اس نے دکھائے ہوئے ہیں دکھائے ہوئے ہیں ایک سیلس اس کے دیکھیں ایک سیڈ پہ یہ یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ سیلیا ہے اور یہ جو پنک کلر کے علاوہ گرین کلر میں دکھایا ہوا ہے یہ اس کی کیپ ہے یعنی یہ فلیم سل ہے اور باقی یہ ٹیوب کا سسٹم ہے جسے ٹیوبیولر سسٹم بولتی ہیں ایکسکریشن ان ارث فرم ارث فرم کے اندر بھی ایکسکریشن کا سسٹم کافی کمپلیکیٹرڈ ہے اس کے اندر بھی نفرونس کی طرح کی سٹکچر بول موجود ہوتیں جس کو بولتے ہیں میٹا نفریڈیم میٹا نفریڈیم بھی ٹیوب پہ مشتمل ہوتا ہے لیکن اس کے ون پیر ہر سیگمنٹ کیونکہ ارث فرم سیگمنٹڈ انیمل ہے باڈی کے اندر ایسی چھٹ چھٹے سیگمنٹ بنے ہوتی ہیں ہر سیگمنٹ کے اندر آپ کو ایک جوڑا دیکھیں یہاں پہ بھی ٹو یہاں ایک نظر آرہے بس یہاں پہ بھی ٹو ہوتی ہیں تو ہر پیر سیگمنٹ کے اندر ایک پیر جو ہے وہ میٹا نفریڈیم کا موجود ہوتا ہے اس میں ایک سکچر ہے نیفروسٹوم نیفروسٹوم اس میں یہ اوپننگ ہوتی ہے جس کے سادوں پہ سیلیا لگے ہوتی ہیں اس لئے اس کو سیلیٹڈ اوپننگ بولتی ہیں یہ سلومک فلیوڈ کو مطلب کہ سلوم کے اندر جو فلیوڈ ہوتا اس کو سلومک فلیوڈ بولتی ہیں سلوم آپ کو فشیہ میں یاد ہوگا کہ اپنے ایک ترم پڑھتی سلوم سوڈو سلوم اور اے سلوم کے باڈی کے اندر ایک خلاہ ہوتا ہے میزوڈرم میزوڈرم کے درمیان یا میزوڈرم ایکٹوڈرم کے درمیان تو اس خلاہ کے اندر جو فلیوڈ ہوتا ہے اس کو ہم سلومک فلیوڈ بولتی ہیں یہ جیسے ہی بیکار مادے سلومک فلیوڈ سے نکل کے نیفروسٹوم کے ذریعے یہ میٹان افریڈیم کے اندر آئیں گے تو وہاں پہ اپیتیلیم سل اسکوری اپزاگ کے اس کے اندر سے جو سالٹ اور وٹر ہیں وہ بلڈ ویسر میں بھیج دیں گے کیونکہ اس کی یہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں وٹر اس کے لئے اور سالٹ اس کے لئے ایمپورٹنٹ اسکوری اپزاگ کے لئے جاتا ہے جسے ہی بجھتی ہیں اس کو ہم جو رین بولتی ہیں جو رین کے ناتوجینس ویسر کو بولتی ہیں اسی طرح کاکروچ کے اندر جو اسکرٹی سسرم ہے وہ باکی طرح انیمل کی نسبت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یہ وہ والے انیمل ہے جس کو واتر کی کافی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر ایک ایک سپیسیفک سٹرکچرز ہوتی ہیں جس کو ہم بولتے ہیں مالپیجن ٹبیلز یہ دیکھیں اس ڈائیگرام کے اندر یہ باکس میں دکھائے گیا ہے کہ یہ اس کا � اور ڈیجسیف ٹریک میں یہ یلو کلر کی کچھ ٹیوبز ہیں جو سسپینڈڈ ہیں جو تیہ رہی ہیں اس کا ایک سرہ تو جڑا ہوئے ہاں انڈگرڈ کے ساتھ لیکن اس کا دوسرا جو سرہ وہ جڑا ہوئے نہیں ہے تو یہ یہاں سے جو مالپیجن ٹبیلز ہیں یہ ٹانسپورٹ کرتی ہیں بے کار مادوں کو بے کار مادوں کو کلیکٹ کرتی ہیں باڑی کے اندر سے اور اس کا جو جو کنیکشن ہے وہ ترڈیجسیف ٹریک کے ساتھ یعنی خوراک والی نالے کے ساتھ یہ لمف لمف سے کنیکٹیڈ ہوتی ہیں یعنی لمف کے اندر سے بے کار مادوں کو کلیکٹ کرتی ہیں ٹیوبز کے ذریعے اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے کہ یہ جو بے کار مادے ہیں یہ آکے ایریکٹم کے اندر سٹی کرتی ہیں اور وہاں سے اس کی پھر ری ایبز آپشن ہوتی ہے سالٹ اور واتر کی اور جو باقی چیزیں بجھتی ہیں بے کار مادے ناٹوجن کے اس کو یوری کے سٹ کی شکل میں کرسٹل کی فارم میں فیسز کے ساتھ ہی خارج کر دی جاتا ہے یعنی اس کا جو یورین والا دوسرم ہے وہ فیسز کے ساتھ ہی ہوتا ہے ایک ہی اوپننگ کے ذریعے وہ دونوں چیزوں کو خارج کر لیتا ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ یوری کے سٹ کی شکل میں بے کار مادوں کو خارج کرتی ہیں اور یوری کے سٹ کی شکل میں بے کار مادوں کو خارج کرنے کے لیے بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ ناٹوجن کو بھی سالٹ فارم میں بھی ایکسکریٹ کر سکتا ہے